جس سے ممانیت ہے جو آپ کے لئے شادی میں حرام ہے اس کا ذکر کہا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر بائیس تئیس اور چوبیس میں میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے آپ کی بہن سے نہیں آپ کے بیٹی سے نہیں آپ کے بھائی کے بیٹی سے نہیں آپ کے بھین کے بیٹی سے نہیں آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں آپ کے والد کے بہن سے نہیں وغیرہ وغیرہ اس کے اندر چچا جاد بھائی اور بھین کا ذکر نہیں ہے تو کیوں allowed ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں آج کی سائنس تو کہتی ہے سائنس سے جنیٹک پروبلم لیکن گوھر کیا جائیں گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بھین سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جنیٹک پروبلم آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی آپ کا سگا بھائی سگا بھین نہیں تو بھی ہو سکتے ہیں لیکن چانسز بہت کم ہیں اسلام میں چچا جاد بھین یا فرس کزن سے شادی کرنے کی زیادت ہے تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرس کزن سے کریں گے تو پروبلم ہوئے لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑی کے بعد پیڑی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پروبلم ہو سکتا ہے ڈاکٹر احمد سکر اپنے تقرین میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑی کے بعد پیڑی اپنے فرس کزن چچا جاد بھین یا بھائی میں شادی مت کرو اس سے بیماری کی امکانات ہے لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے ڈائریک سگا بھین و بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی عام طور پر نہیں ہوئیں گی اگلا سوال مائک دمتین سے آخری سوال ابھی جو میں نے سوال کیا تھا میں اسی کی اصلاح چاہ رہی تھی رخشی الیاس آپ مسلمان ہیں سوری ال احضا پہ ورس نمبر ففٹی میں جہاں پر منشن کیا گیا ہے کی پروفیٹ we have given you the opportunity to marry certain relations اسی کی آخر میں لکھتے ہیں کہ اپریویلیج فور یو only not for the rest of believers can you please explain that why not for the rest of the believers and why only for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال ہے جو سوری اعزاب کی سورہ نمبر تیتیس کے آیتیں پچاس اکاون باون می لکھاوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پریویلیج کیوں ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سی ان سوری اعزاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر باون می لکھاوا ہے you cannot marry any other woman except what you already have neither can you exchange even if the beauty allows you تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک الگ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ چار سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سپیشل اعزاب تھی کیوں کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محاط المومین تھی تو اللہ کی بیویوں کے لئے کچھ روز ڈیفرنٹ ہے بکوز وہاں ڈیفرنٹ لیویل تو اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا کہ اگر ان کے چار سے زیادہ بیوی تھی وہ رکھ سکتے تھے کیونکہ ان کے بیوی کو محاط المومین کہا گیا تھا مدرز آف دی بلیویرز اسی لئے ان کے لئے روز ڈیفرنٹ تھا وہ آپ پڑھے کانٹیس میں پڑھیں گے تو اور ڈیٹریز آپ کو ملیں گے hope that answers the question واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين